یہ فرمائیے گا سر کہ اب ٹھیک ہے آپ فارم فورٹی فائیوز آپ کے پاس ہیں آپ وہ تمام میں نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی سب نے دیکھی ہے آپ قرآن لے کے جانے کی وہاں پہ سر کیا ہے ست ضرورت تھی مطلب عدالتیں ظاہر ہے حلف وغیرہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو نہیں ہے نا تو وہ ٹھیک ہے آپ نے جو بات میں کیا سب ڈیمانڈ جو آپ کی پریس کانفرنس میں سامنے اس میں مین ڈیمانڈ یہ تھی ایک سوال اس کا جواب دیدیں دوسرا یہ ساتھ اس میں ایڈ کر لیجئے اور کمیشنر پنڈی کے بیان کا آپ نے حوالہ دیا ان کا تو ذینی توازن کل ٹھیک ہو گیا ہے سر وہ الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے نیا بیان دیا وہ دیکھا ہی ہوگا آپ نے تو اب تو وہ ان کا جو الیگیشن تھا وہ تو شاید پھر سٹینڈ نہ نہ کرے اکبر بھائیوہ صاحب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق دے اور آج اس پریس کانفرنس میں میں نے جو ایک اہم بات کہی ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سوہ موٹو لیتے ہیں اور شوقت بسراہ کو بلاتے ہیں اگر میں دھاندلی کے حوالے سے واضح ثبوت نہ دوں اور سچ نہ بولوں تو مجھے نبی کریم کی آخرت میں شفاعت حاصل نہ ہو بلکل آپ نے درست کہا کہ قرآن پاک میں کوٹ میں لے کر گیا میں ایک وکیل بھی ہوں اور قانون کو بھی سمجھتا ہوں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اب سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے ہم سب کو سچ بولنا چاہیے چونکہ اس وقت جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے اس وقت سچ کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے انصاف کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے حضرت علی کا کول ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے ظلم اور نائنصافی کی حکومت نہیں چل سکتی باجوا صاحب میں نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی دیکھیں الیکشن سے بڑا معاملہ شاید کسی بھی ملک میں کوئی نہیں ہوتا جس کے ذریعے اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں لوگ اپنی ایک مقدس امانت اپنا ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کر آتے ہیں اپنا پیغام دیتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں کونسا نظام چاہیے کونسی لیڈرشپ چاہیے اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی باجوا صاحب کہ پاک یہ جو 2024 جو الیکشن ہے it's mother of all rigging میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کیونکہ اب ایک ایک شواہد میرے پاس ہے اپنا بھی اور پارٹی کے ساتھ جو ڈاکہ ڈالا گیا ان کا بھی میں اس لیے گیا تھا سپریم کورٹ میں جب مجھے پتا چلا کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب دھاندلی کے حوالے سے ایک کیس سن رہے ہیں کسی کی اپلیکیشن آئی تھی مجھے بتائیے میں ایک پاکستانی ہوں میں ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے قاضی اور چیف جسٹس ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا اور اگر میں ان کی عدالت میں جا رہا ہوں تو مجھے پتا نہیں کہ اگر میں غلط بیانی کروں گا جھوٹ بولوں گا تو اسے کانسیکوینسز کیا ہوں گے میں اس لیے ایموشنل ہوں اس لیے جذباتی ہوں باج باج صاحب دس لاکھ کا نمائدہ ہوں حارون آباد فوڑا باز زلہ بہاول نگر سے دس لاکھ لوگوں نے اگر مجھے ووٹ دیا ہے اور ان کی اس مقدس امانہ جو انہوں نے عمران خان اور شاکت بسرہ کو دیا ہے اگر اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں کہی سے انصاف نہیں ملکہ تو مجھے بتائیے چھوٹا سا سوال بھی اس میں آئر کرنے ہوں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا کہ جو طریقہ کار ہے جو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے مطلب ٹریبینلز میں آپ کے پاس فارم پینتالیس موجود ہے وہاں پر جائیں الیکشن کمیشن کا میں آئم شور کہ اگر چودہ روز منہوں نے کرنا تھا چلیں اندربار روز آ گیا سولہ وے ستر وے روز وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو جو دستاویز ہیں انتخابات سے مطالق وہ دے دیں گے تو وہاں پہ کلیر ہو جائے گا اگر آپ میرا جواب سن لیتے سر سر فرمائیے اگر آپ میرا جواب سن لیتے تو آپ کو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی میں وہاں پہ گیا میں نے اپنی جیب سے قرآن پاک سے حلف قرآن پاک نکال کر کہا سر میں قرآن پاک پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں میں اس کیس کے مطلق اب بھی بات نہیں کروں گا پریس کانفرنس میں بھی نہیں کی چونکہ اس کیس کے حالے سے جو انہوں نے بس زیرے سماتا اس پہ مجھے انہوں نے منع کیا لیکن میں وہاں کہنا کیا چاہتا تھا اس کا آج میں نے پریس کانفرنس میں زبار کیا اور وقت آ گیا ہے آپ نے کہا کہ آپ حلف کی بات کیوں کرتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب لوگوں کو حلف لینا پڑے گا سیاستدان جو سب پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں آج کیا ہوا ہے آج فارم سنتالی جو کہ گوال بندی میں یا وہاں پہ تیار ہوا ہے جاتی عمرہ میں وہ لوگ جو جیتے ہوئے نہیں ہیں مریم بی بی اور میاں شباہ شریف ہارے ہوئے ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں جس پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں انبیاء کے ہمارے مقدس نام ان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف لے رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ سیاستدان بھی حلف پر بات کریں ہم قرآن پاک پر حلف دائے کر بات کریں سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے سب سے بڑی بات مطالبہ یہ کیا ہے سب میرے مطالبے کو سپورٹ کریں گے اور تمام جماعتیں سپورٹ کریں گی کہ ایک فل کوٹ بنا دیں جس کے اندر قاضی چیف جسٹس فائز عیصہ صاحب نہ ہوں کیونکہ وہاں پر لائف دکھایا جا رہا ہے ایکل قوم کو اس کی نشریات لائف دکھائی جائیں ہم اس میں پیش ہوں گے اگر ہم ثبوت نہ دے سکے کیونکہ قاضی چیف فائز عیصہ صاحب گندلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمیشنر پنڈی نے واضح طور پر ان کا نام لیا ہے سر وہ کمیشنر پنڈی کا زینی توازن ٹھیک بھی تو ہو گیا نا سر وہی تو آپ کو کہہ رہا تھا وہ تو وہ کہتے ہیں وہ غلط ہوا ہے میرے سے زینی توازن یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے بہجمز صاحب یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے اچھا اس پر آپ پیز اس پر کامنٹ کیجئے گا جب اس نے لیٹ می آیڈ رانا عیسان افضل صاحب ایک فکرہ کیا گے ایک فکرہ کیا گے باجمز صاحب بات مکمل کر رہا ہوں کہ ہمیں وہاں تمام پارٹیاں رانا سب نون لگ بھی جائے پیپلز پارٹی بھی جائے ایم کیو ایم بھی جائے سب پارٹیاں جائیں اور وہاں پر لائی پرسیڈنگ دکھائی جائے اور کمیشنر پنڈی جو ہے جب اس نے دھاندلی کا بیان دیا وہ پاگل تھا جب اس نے دھاندلی کے بیان بدل لیا الحمدللہ اب اس کی کلچ پلیٹیں ٹھیک ہو گئیں اب وہ بالکل تندرست ہیں جی تو ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھ لیا جس میں کہنا تھا کہ میں قرآن لے کے گیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جسٹس صاحب کے وعدالت میں اگر جوٹ بولوں گا تو اس کی نتیجہ مجھے معلوم تھا اسی طرح میں دس لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہو جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے دوسری جانب ان کا کمیشنر راہل پنڈی کی بھارے میں کہنا تھا کہ اس نے چند دن پہلے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں اس نے الیکشن کمیشن چیف جسٹس اور خود کو خود پر بھی یہ الزام عائد کی تھی کہ میں نے بے قدداری کی ہے جیتے ہوئے سیٹو کو میں نے نونڈیگ کی حوالی کیا ہے اب اس کا سٹیٹمنٹ آئے تھا کہ یہ میرے اوپر پریشر تھا پی ٹی آئی کے ساتھ میں جوڑ تھوڑتا ہے اسی وجہ سے اس کے بارے ملک کے کہنا تھا کہ یہاں ڈاکٹر بہت اچھے ہیں علاج بہت جلد ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی